اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کہ ہم اپنے پروردگار کی کہ کرم کو سمجھی نہیں پاتے اگر ہم غور کرنے لگیں تو آپ ذرا سوچیں تو کہ کتنا کریم ہے وہ پروردگار کہ جس نے ہماری ضرورتوں کو بھی عبادت بنا دیا اس نے ہماری ضرورتوں کو عبادت بنا دیا انسان کو پیاس لگی ہے پانی اس کی ضرورت ہے لیکن اگر کوئی پیاسہ رہے اور پانی یعنی روزے کی حالت میں نہیں ہے ایک عام حالات میں ہے جائیے پڑھئے اور عفا کی کتابیں آپ کو ملے گا سارے یہ چیزیں کہ ایک انسان پیاسا ہے پیاس لگ رہی ہے پانی موجود ہے اب وہ پانی نہ پیئے شریعت کہہ رہی تم حرام کر رہے ہو ضرورت تو ہماری ہے شریعت کو کیا پڑی ہے میں ایک جملہ کہوں عزیز آن ایمان شریعت کو کیا پڑی ہے خدا کو کیا پڑی ہے بچہ اگر اپنے کو ہلاک کرے تو بچے سے زیادہ افسوس اس کے ماں باپ کو ہوتا ہے اس لیے کہ خالق وہ ہیں اس کو پیدا کرنے والے وہ ہیں پروردگار صرف خالق نہیں ہے جہاں تخلیق اس کا تقاضہ ہے وہیں رحم بھی تو اس کے پاس ہے وہیں کرم بھی تو اس کے پاس ہے قسم خدا کی یہ اس کا کرم ہے کہ ہماری ضرورتوں کو اس نے ثواب بنا دیا کبھی زاویہ سے سوچئے تنہائی میں بیٹھ کے کون سی وہ ضرورت ہے ہماری کہ جس کو اس نے ثواب نہیں بنایا تعلیم ہماری ضرورت تھی اس نے اس کو ثواب بنا دیا تعلیم تو ہماری ضرورت ہے نا نہیں حاصل کریں گے جاہل رہ جائیں گے اپنے نبی سے کہلوا دیا نبی پیغام دو بسم اللہ ہر مرد اور عورت پہ تعلیم کا حاصل کرنا واجب اب یہ بتائیے جو واجب ہے کیا وہ عبادت نہیں ہے ضرورت ہماری تھی مگر اس نے ثواب بنا دیا ایک ایک شے دیکھئے انسان بیمار ہو گیا دوا اس کی ضرورت ہے شریعت کہہ رہی ہے کہ اگر تم جانتے ہو کہ دوا نہیں کھاؤگے اور ہلاک ہو جاؤگے تو تم نے حرام کیا کبھی ہر حرمت کے ذریعے سے کبھی وجود کے ذریعے سے ہمارے عمل کو ثواب بنا دیا ڈاکٹر کے یہاں جانا ہماری ذمہ داری ہو گئی جبکہ ضرورت ہماری ہے عزیزان ایمان جس شے پہ بھی غور کیجئے انسان جوانی کے منزلوں میں قدم رکھے شادی اس کی ضرورت ہے مگر اللہ اسے ثواب بنا رہا ہے اور ثواب ہی نہیں بنا رہا ہے بلکہ کہہ رہا ہے کہ گھبرانا نہیں اگر رزق نہیں ہے تو گھبراؤ نہیں اس کا انتظام بھی ہم کریں گے اگر اگر تم فقیر ہوگے ہم تمہیں غنی بنائیں گے عزیزان ایمان اور خدا غنی بنا دے جسے وہ فقیر ہو کے بھی فقیر نہیں رہ سکتا آپ ذرا سوچیں شاید شاید ایسا ہے کہ ہم نے ابھی اپنے پروردگار پہ اعتبار نہ کیا بڑی عجیب منزل ہے عزیزان ایمان بعض وقت بہترین جوان ہے معاشرے کا لیکن رشتے کی بات آئے نوکری کرتا ہے اللہ تو رشتے کے ذریعے حاکم بنانا چاہتا تھا کیا ہم کو اس رازق پہ اعتبار نہیں ہے لیکن آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز چہون وقتن فوقتن آپ کے لئے اس چینل پر پلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز